ڈریم ٹیم چیلنجھ کھیلنے جا رہے ہیں اپنی فیوریٹ پیچ اور اپنی فیوریٹ کنڈیشن میں جی ہاں ڈرائی ویکٹ پہ یہ مہچ ہونے والا ہے اپنیٹ نے یہاں پہ ٹاس چیت کر بیٹنگ کا کیا ہے فیصلہ تو یہاں پہ اپنیٹ کی ٹیم دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ٹیم سیلیکشن کی ہے اپنیٹ نے اور یہاں پہ ہمارے پاس بھی دو ویرییشنز بولر کے علاوہ بہت اچھی ٹیم ہے اپننگ کرنے کے لیے بین کٹنگ اور پانٹ کو بلایا گیا ہے اور بالنگ کریں گے یہاں پہ تسکین احمد ٹو شارڈ والتی بیک فوٹ پہ اٹھا دیا ہے اننگز کا پہلا چکہ بین کٹنگ کے بالے سے آتا ہوا تین بالے ہو چکی ہیں نو رنز آ چکے ہیں اگلی بار یہاں پہ رشہ پانٹ فیس کریں گے اور یہاں پہ آف دا مارک ہوئے ہیں چھے رنز کے ساتھ ایک اور چکہ یہاں پہ ایڈ کر لیجئے اپنیٹ کی اننگز میں اگلی بار ہے آراؤنڈ ڈا وکٹ بال کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایڈ کا موقع تھا کیا ایڈ کا موقع تھا لیکن پولار نے ایک آسان سا کیائی ڈراپ گیا موقع دیا بیٹسمن کو کہ وہ سیٹ ہو سکیں دوسرا آور کرنے کے لیے ہارے سترہو خواہے ہیں وہ تیز بال ڈالتے ہیں سامنا کریں گے رشہ پانٹ پہلی بال ہے شارڈ والتی فرنٹ فوٹ پہ اٹھا دیا ہے اچھی شارڈ سیلیکشن اپنیٹ کی طرف سے چھے رنز اور مل جائیں گے تو ابھی تاک بہت اچھا آغاز اپنیٹ کی طرف سے بہت اچھی شارڈ سیلیکشن ایک بار پھر اچھی شارڈ سیلیکشن ہے بیک فوٹ پہ کیلہ ہے چھے رنز اور مل جائیں گے سمجھ رہا سمجھ رہا ابھی دوسرا آور ہے ابھی بہت میچ رہتا ہے ابھی آور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار پھر آتے میں گرائی ہے بھار لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا دو سیپ فارورڈ ہو کے بروٹل انداز میں پل کیا ہے چھے رنز اور مل جائیں گے بہت ہی اچھی بیٹنگ ابھی تک کر رہے ہیں یہاں پہ اپنیٹ اس بار آگے گیری بال ہے یورکلنٹ مال تی بروٹل انداز میں ایڈوانس کھلے ہیں خوبصورت ایڈوانس ہے یہ چھے رنز مل جائیں گے گیپ میں گئی ہے ایک فوٹو ہو جائے اوکے بھائی کیسا لگ رہا ہوں میں بہت بھائی لگ رہا توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر دیا رسل بولنگ کر رہے ہیں اگنسٹ بین کھٹنگ پہلی بال ہے سلو بال تھی اور خوبصورت انداز میں اٹھا دیا ہے پرفیکٹ ٹائمیں گے چھے رنز مل جائیں گے اچھی گیسنگ یہاں پہ بین کھٹنگ کی طرف سے دو بالوں پہ سات رنز دے چکے ہیں اگلی بال ہے اور یہاں پہ گلیچ کھیل دی ہے خوبصورت انداز خوبصورت ٹائمیں گ اور گریٹ پلیسمنٹ اپونٹ کی طرف سے چوکہ مل جائے گا اگلی بال ہے اور ایک اور چھکا یہاں پہ مل جائے گا رسل بھی ہوئے ناکام اپونٹ کو ملی ہے کامیابی یہاں پہ پچیس رنز اور جوڑ دیئے ہیں اس سوور میں سیونٹی فائی فرنز آ چکے ہیں بین سٹوک کو لائے گیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر باتے ہیں اپنی ٹیم کے لئے پہلی بات سلو بال ہے اور یہاں پہ ایج لگا ہے ابھی تک بہت اچھا اوور پانچ بالوں پہ صرف دو رنز دیئے ہیں آخری بال ہے فل سپیڈ کے ساتھ کی گئی بال ہے اور یہاں پہ لیٹ کیلے ہیں جس کی وجہ سے صرف دو رنز آ پائیں گے تو اس طرح بہت اچھا اوور مکمل کی ہے یہاں پہ بین سٹوک نے صرف بارہ رنز دیئے ہیں آخری اوور ہے بہت بڑی ذمہ باری ہے مہد شرمہ کے وہ اچھا فینش کریں پہلی بال سلو سپیڈ مال تھی اور یہاں پہ سکوپ کر دیا ہے پہلی بال پہلا چھکا دوسری بال دوسرا چھکا تو یہاں پہ بالکل فینش نہیں کر پائے اپنی ٹیم کے لئے مہد شرمہ آخری اوور میں بہتی بڑا اوور یہاں پہ اپونٹ کی ٹیم کے لئے ایک سو دس رنز کا بڑا عدف کھڑا کر دیا ہے یہاں پہ اپونٹ کی ٹیم نے یہاں پہ میری طرف سے کیرن پولارڈ اور بین سٹوک آئے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے پہلا اوور گرنی کو دیا ہے فاس میڈیم بالر ہے تو جلدی کھیلنا پڑے گا پہلی بال پہلا چھکا بہت اچھا آغاز یہاں پہ کیرن پولارڈ کی طرح سے اسی طرح کا آغاز چاہیے اگر ہم میچ جیدنا چاہتے ہیں تو بڑا ٹارگیٹ ہے تو کونسنٹریشن کے ساتھ اسی طرح بیٹنگ کرنی ہوگی تو بھائی جب بال پہ چونے لگے تب آپ نے ٹیپ کرنا ہے جب آپ بروٹل شارڈ لگاتے ہیں تو بروٹل پول شارڈ لگاتے ہیں اس کی پرفیکٹ ٹائمنگ آپ ضرور لوڈ کر لیجئے گا دو بالوں پہ یہاں پہ بارہ راز دے چکے ہیں گرنی اگلی بال ہے آؤٹ سوئنگ بال ہے تو یہاں پہ آسانی سے یہ پول ہو سکتی ہے ڈرائی ویکٹ ہے تو اچھا باؤنس ملتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پول کرنا آسان ہے تین بالوں پہ تین چھکے لگا چکے ہیں یہاں پہ کیرن پولارڈ بہت ہی اچھا آغاز تو یہ والی بال جو ہے وہ دھیان میں رکھنا پڑے گی کیونکہ جو بالر کا سٹائل ہے وہ ان سوئنگر والا ہے اور وہ آؤٹ سوئنگ رہی ہے تو یہ آخر میں جو ریزارڈ نکل کے آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ جیس سے ریواز سوئنگ ہے تو اس کو آپ بروٹل پول شارڈ لگا سکتے ہیں تو گرنی کا جو ایکشن ہے اس پہ آپ نے بہت دھیان دینا ہوگا تب آپ اس کو کھیل سکتے ہیں ایک اور وہ مکمل پچیس رنگ آ چکے ہیں تسکین احمد کو بولا گیا ہے بولنگ کرنے کے لیے پہلی بال ہے فولر لینڈ بال ہے تو یہ جو فول سپیڈ کے ساتھ کی گئی بال ہے اس کے اگینسٹ آپ نے فوٹ ورک نہیں کرنا بنکل کھڑے کھڑے کھیلنا ہے اور سیون او کلاغ کھیلنا ہے جس سے آپ کو پورے چھ رنگ مل گائیں گے اگلی بال ہے بال یہ بھی فول لینڈ ہے لیکن سلو سپیڈ میں کی گئی بال ہے تو سلو سپیڈ کے اگینسٹ آپ نے صرف ایک سٹیپ فارورڈ ہو کے اس کو بروٹل انداز میں نائن او کلاغ فرنٹ فوٹ شارٹ کھیل لینا ہے جس سے آپ کو چھ ناز اور مل جائیں گے دو بالوں پہ بارہ راز دے چکے ہیں تسکین احمد اگلی بال ہے سٹیٹر بال ہے تو ایک سٹیپ فارورڈ ہو کے یہ بالا شارٹ لگتا ہے تری او کلاغ شارٹ اس بال کو آسانی سے لگتا ہے پانچ بالے ہو چکی ہیں بیس راز دے چکے ہیں تسکین احمد آخری بال ہے سلو سپیڈ میں شارٹ بالتی اور رکھا دیا ہے بروٹل انداز میں ایک اور چکہ مل جائے گا خوبصورت پیٹنگ خوبصورت آغاز کیرن پولارڈ کی طرف سے ارشدیب سنگھ آئے ہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے تو یہاں پہ دو آور میں ایک کاما راز ہو چکے ہیں اس لیے بالنگ کرانے میں در رہے ہیں یہاں پہ ارشدیب سنگھ پہلی بال پہلا چکہ بہت اچھا آغاز یہاں پہ بیند سٹوک کی طرف سے اس بار سلو سپیڈ میں فل سونگ کی گئی بال ہے اور یہاں پہ ہاف سائیڈ پہ آسانی سے یہ شارٹ لگتی ہے بیک فوڈ شارٹ سے ایک اور چکہ حاصل کیا ہے بیند سٹوک نے بہت اچھی بیٹنگ دونوں بل لے بازوں کی طرف سے ابھی تک اس بار ٹو شارٹ بال ہے تو آسانی سے یہاں پہ یہ والی شارٹ لگتی ہے جب بال پچ ہونے لگے تب آپ نے کیلنا ہے یہ باری جو شارٹ ہے اس کو لیٹ کرتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میڈیم بیسر کے گئے ہیں یہ جب شارٹ کھیلیں تو لیٹ کھیلیں تو یہ باری جو بال ہے اس کو صرف ایک سٹیپ فارورڈ ہو کے آپ نے سیمن او کلوک فرانٹ فوڈ شارٹ لگا دینی ہے چہرہ زول میں جائیں گے خوبصورت ملے بازی خوبصورت شارٹ سیلیکشن اور ساتھ میں ٹائمنگ بھی تو یہ تھوڑی سی زیادہ فورل لینٹ یہ اس لیے میں نے اس کو لیک سائٹ پہ کھیلا ہے جو فورل لینٹ بال ہوتی ہیں ان کو آسانی سے یہ باری شارٹ لگتی ہے ایش میں اندے بڑی ذمہ داری ہے بارہ باروں پہ تیسنا چاہیے پہلی بار ہے پہلا مس ٹائم یہاں پہ کیرن پولار کی طرح سے پریشر یہ ہوتا ہے پریشر سیچویشن میں ایننگز کھیلنا بہت بڑی بات ہے پریشر سیچویشن میں ٹائم کرنا بہت بڑی بات ہے اگلی بار ہے گیارہ باروں پہ اٹھائچ رانز ہے اور یہاں پہ اٹھا دیا ہے پرفیکٹ ٹائمیں گے یہاں پہ اس بار چھکا مل جائے گا تو یہاں پہ پریشر ریلیزنگ شارٹ ہے یہ پریشر ریلیزنگ چھ رانز ہیں دس باروں پہ بیس رانز چاہیے سیونو کلاک کھیلنا چاہتے تھے بال ہوئی میں خوبصورت عام بال یہاں پہ رویش جندر ایشون کی طرف سے اگلی بال ہے ایک سٹیپ فارورڈ ہوئی ہے اور یہاں پہ سکوپ لگایا ہے دیکھتے ہیں کہ رانز مل پائیں گے یا نہیں گیپ میں شارٹ ہے چار رانز مل جائیں گے آٹھ بال ہو پہ اب اٹھارا رانز چاہیے ایک بار پھر یہاں پہ سکوپ لگانے کی کوشش کی تھی لیکن وال ہوئی میں سکوپ صورت یہاں پہ کمپیٹیشن نظر آ رہا ہے رویش جندر ایشون اور کیرن پولار کی درمیان آخری بال ہے بالکل سلو سپین وال ہے ویٹ کر کے کھیلے ہیں اور چکا مل جائے گا یہ میچ بال تھا جو کہ ون کیا یہاں پہ کیلن پولارڈ نے آخری آور میں آپ صرف بارہ رانز چاہیے محمد ابھی کیا کریں گے جن کے پاس ویرییشنز ہی نہیں ہیں پہلی بال پہلا چکا تو اس چکے کے ساتھ یہاں پہ دل ٹوٹا اپونٹ کا سلا یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے